اسلام علیکم ناظرین پنجاب کے شہر ملتان میں مباینہ طور پر شہر کی جانب سے تشدد اور ریپ کے بعد قتل کی گئی نوجوان لڑکی سانیہ زہرہ کے واقعے نے لوگوں کے دل جنجھوڑ دیئے سوشل میڈیا پر جسٹیپ فور سانیہ زہرہ سمید سانیہ زہرہ قتل کی ہیش ٹیک ٹرینڈ کرنے لگا میشی خان سمید متعدد شعبیس شخصیات نے بھی لڑکی کے قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق بیس سالہ سیدہ سانیہ زہرہ کو چند دن قبل آٹھ جولائے کو ان کے شہر سید علی رضا بخاری نے قتل کر دیا تھا سانیہ زہرہ کو ان کے شہر نے گھرے لو تنازے اور جائدات کی وجہ سے بہمانہ انداز میں قتل کیا اور پھر مبینہ طور پر اس کی لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا اور پولیس کو خبر کر دی تھی مزید ویڈیو میں دیکھئے آج اتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ایک بیس سال کی لڑکی سانیہ زہرہ ملتان میں اس کا جو خبیص اور کیا کہوں گی درندہ صفت میئے نے اس کو اتنے بری طریقے سے ٹورچر کر کے مارا اور پھر اس کو لٹکا دیا سویسائٹ کا رنگ دیتے ہوئے کہ جی اس لڑکی نے خودکشی کر لیا ہے اور جب پتہ لگا تو اس نے اتنا بہمانہ تشدد اس میں کیا بیس سال کی لڑکی جو اس کی بیوی اور پانچ مہینے کی پریگنٹ اس کو اس نے پہلے اتنا ایسا مطلب ٹورچر جو میں سنا ہے میں نے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اور اس کے بعد اس کو پنکھے سے لٹکا دیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی اس نے خودکشی کی ہے کیا کرمنل مائنڈ ہو سکتا ہے اس کو یہ ایسی سخت سزا ملنی چاہیے اللہ کرے کہ اس ملک میں جو ہے کوئی جسٹس سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو سزا دے تاکہ لوگ دریں ایسے بہمانہ کام کرنے سے پہلے اور آئیشہ جہزید صاحبہ کے بھی جو میاں ہیں ان کو بھی ان کی صحیح جو ہے ان کی کلاس لینی چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ ہے آپ لوگ ایسے جانوروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے جس طرح آپ انسانوں کے ساتھ کرتے منٹلی سکھ لوگ ہیں یہ اور ان کی صحیح چترال ہونی چاہیے اور پلیز ریز یور وائس فور سانیہ زہرہ اور اتنے بری طریقے سے اس کو قتل کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ جی ایسی طرح